بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار سٹوڈنس آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سٹوڈنس کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے جو معاشی تنگ دستی کی وجہ سے یا سکول کالیج اور یونیورسٹیز کی جو فیسس ہیں وہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جو ہے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے تو ان سٹوڈنس کے لئے جو ہے ایک لون سکیم کا اجرہ کر دیا گیا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور واج کرنی ہے تاکہ ہم آپ کو اس سٹوڈن لون سکیم کے بارے میں تفصیل سے لاز تک سمجھا سکیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بل آئیپن بھی بگا دیجئے تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آئے ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سٹوڈن لون کے لئے جو الیجیبیلیٹی ہے یعنی وہ سٹوڈن جو یہ لون لے سکتے ہیں ان کی کچھ شرائط ہیں ان میں فرسٹ شرط یہ ہے کہ وہ سٹوڈن جن کالیجز یا یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ایچ ای سی سے اپروٹ ہونی چاہیے ان اپروٹ جو ہے وہ اداروں کے سٹوڈن کو یہ لون نہیں مل سکتے تو سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹوڈن جو ہے ان کی جو ہے ایک ایج لیمٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گریجویشن کے سٹوڈن کے لئے جو ہے ٹوانٹی ون یئر سے اب ہونا ہو ایج اور پوسٹ گریجویشن کے سٹوڈن کے لئے جو ہے ٹھارٹی ون یئر سے اب ہونا ہو اور پی ایج ڈی کے جو سٹوڈن سے ان کے لئے جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹھارٹی سکس یئر سے اب ہونا ہو تو یہ ان سٹوڈنس کے لئے ایک ایج ڈیمیٹ ہے اگلی شرط یہ ہے کہ وہ سٹوڈنس لاسٹ جو پبلک ایگزمنیشن ہے اس میں انہوں نے سیونٹی پارسن سے ابو مارکس حاصل کیے ہوں اس سے بلو مارکس والوں کو یہ نہیں ملیں گے تو اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جن سبجیکس میں ایڈمیشن لینا چاہیں وہ سبجیکس کچھ خاص سبجیکس جو یہاں پر منشن ہیں ہر سبجیکس میں نہیں ملیں گے اور اگلی پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشل کرائیسس یعنی معاشی مشکلات کی وجہ سے وہ لون لینا چاہیں تو ان کو ملیں گے تو معاشی جو مشکل جن کو نہیں ہیں ان کو نہیں ملیں گے جو ٹائپس آف لون ہے اس کی جو ہے تین قسمیں ہیں ایک سکیڈیویل فی ہے یعنی فیسس ملیں گے دوسرا بورڈنگ ایکسپینسس ایکسکلوڈنگ میل چارجس ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ڈیریکٹ اینورسٹی کو پے کی جائیں گی اور تیسری جو چیز ہے لون کی ٹائپ ہے وہ ہے جو ہے ٹیکس بکس اور ڈیز برس ڈیریکلی ٹو دا سٹوڈنگ یعنی ٹیکس بکس اور اس کے سٹیشنری وغیرہ کے جو چارجس ہے وہ کیا کریں گے بینک والے خود ڈیریکلی سٹوڈنگس تک وہ رقم پہنچا دیں گے تو اس طرح سے لون کی جو اقسام ہے وہ یہ تین قسم کے جو لونس ہیں یہی تین قسم کے لونس ہی ملیں گے ایک یونیورسٹی کالیج کی فیسس اور اس سے متعلقہ چیزیں وہ یونیورسٹی کو دوسری سٹوڈنگس کی جو سٹیشنری سے متعلقہ جو پیسے ہیں وہ سٹوڈنگس کو ڈیریکلی دیے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم پیمن میتھرڈ کی طرف اگر آئیں تو پیمن میتھرڈ یہ ہے کہ جو سٹوڈنس ہیں ان کو دس سال تک کے لئے جو ہے یہ لون جو ہے دیے جائیں گے اور انسٹالمنٹ میں دیے جائیں گے اور واپس لیتے وقت بھی انسٹالمنٹ میں لیں گے واپس جو دینے کا جو طریقہ ہے گورمنٹ کیس طرح لے گی تو وہ یہ ہے کہ تعلیم سے فارق ہونے کے ایک سال بعد یا نوکری ملنے کے چھے مہنے بعد یہ لون جو ہے وہ قستوار اور ادا کرنے ہوتے ہیں متعلقہ بینک کو تو جو اپروڈ سبجیک ہے وہ ہے انجینئرنگ ہے الیکٹرونکس ہے آئل گیس این پیٹرو کیمیکل ٹیکنالوجی ہے اگریکالچر ہے میڈیسن ہے فیزکس ہے کیمیسٹری ہے بائیلوجی ہے اور میثیمیٹکس ہے ادھر نیچرل سائنسس ہے دعویٰ این اسلامی جوریس جوریس پروڈنس ہے یعنی جو وقالت کا شعبہ ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنسس انفارمیشن ہے الیل بی وغیرہ اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے ایکنومکس ہے بزنس ہے اور جو لاسٹ جو سیکشن ہے سبجیک ہے وہ ہے کامرس ہے تو بزنس کے جو تمام سبجیکس ہے سائنسس کے تمام سبجیکس ہے اور اسی طرح سے جو اسلامی کے جو تمام سبجیکس ہے ان تمام سبجیکس میں تقریباً یہاں پر جو درج کیا گیا ہے پندرہ جو مختلف قسم کے سبجیکس ان تمام سبجیکس میں پڑھنے والے سٹوڈنس جو ہے یہ لون آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور مزید انفارمیشن اس بارے میں یہ ہے کہ جو اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ www.nbpn.com.pk سلیش سٹوڈنٹ لون تو یہ لکھ کے آپ تو وہاں سے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اور مزید جو انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹو فارمز جو ہے بھر کے فیل کر کے آپ نے اس کو جمع کرانا ہے اور اس کے علاوہ مزید جو انفارمیشن ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئے ہیں یعنی جو سٹوڈنٹ سے انہوں نے جو یونیورسٹی کالیجز میں وہ ہے نارمل میرٹ کی بنیاد پر داخلے لیے ہوں کسی اور طرقے سے وہ ایڈمیٹ نہیں ہوں اپلیکنٹس آر ریکوائیڈ ٹو سبمیٹ در اپلیکیشن آن در پرسکرائیبٹ فارم ڈیولی کمپلیٹیٹ یعنی جو فارم جو ہے وہ ہر طرح سے وہ کمپلیٹ کر کے بیجنے ہوں اس میں کوئی بلینگ جگہ نہیں شونے اور لاست شرط ہے کہ سٹوڈنٹس وہ ہے وہ آلڑی جنہوں نے آلڑی جو فارم سبمیٹ کیے ہیں ان کو مزید سر سال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لاست ان فارم